موسیقی موسیقی ادیپر شہر کے بازاروں میں ان دنوں کرمدہ نام کا فل بفتاریت میں بکرا ہے آپ کو بتا رہے کہ یہاں فل درمیوں کے موسم میں کیول پندہ دنوں کے لیے ہی بازار میں بکتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بہت ادی ہوتی ہے دکھنے میں یہاں جامن کی طرح ہوتا ہے لیکن یہاں جامن سے آکار میں کافی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اور یہاں ایک میٹھا فل ہوتا ہے جس کی ڈیمانڈ بازار میں بہت زیادہ ادی ہے ایرویڈک چکت سکھ ڈاکٹر شو بھالال اوڈیچی نے بتا رہا ہے کہ کرمدہ ایک آدی باسی فل ہے جو مکھی روپ سے چنگلوں میں پائے جاتا ہے اور یہاں مہلاؤں کے سواس کے لیے کافی فائدہ مانتے ہیں اسے مہلائیں جوس بنا کر بھی پریوک کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہی مہاواری کے دوران ہونے والی سمسیاؤں کا بھی اس فل کے سیون سے نجات ملتا ہے اس کے ساتھ ہی مہلاؤں میں ہارمونل انمیلس کو بھی یہاں صحیح بناتا ہے اس کا سیون تچے بھی کیا جا سکتا ہے اس کا جوس بنا کر بھی اسے پیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس فل کے کچے ہونے پر اس کی سبزی اور اچار کے روپ میں بھی اس کا پریوک کیا جاتا ہے اوڈیپور شہر میں آدیواسی انچلوں سے گرامین اندیروں یا فل توڑ کر بزاروں میں لا رہے ہیں جن کی بکری بہت ادھت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی آدیواسی لوگوں کو بھی آئے کا ذریعہ یا فل بنا ہے یہ بھروٹ کرمد ہے یہ جنگلوں میں پائے جاتے ہیں یہ مٹھے ہوتے ایک دم سکر جیسے کھاؤں کے دم دیکھ دم مٹھے ہوتے ہیں یہ پکتے ہیں تب بلک ہو جاتے ہیں ایک دم اور ایک دو میٹھے ہوتے ہی ہیں ان کو کھانے میں ایک دم میٹھا لگتا ہے سوادھی سٹک دم اور بڑیا کرم دے اس کا نام کرم دے سوادھی سکتے ہیں دم ایک دم موسیقی